جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے آج کے لوگ نیک آدمی کا گناہ اور گناہگار آدمی کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے تم کو اپنے شریع کے حیات کے تمام عیب معلوم بھی ہوں اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو تو یہی اصل محبت ہے کسی سے بدلہ چاہتے ہو تو اس کا مزہ تم کو تین چار دن ہی رہے گا مگر کسی کو معاف کر دوگے تو اس کا مزہ ساری زندگی رہے گا لہٰذا معاف کرنا سیکھو یہ فطرت کا تقاضی ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا لوگوں کی مدد کرو خدمت کرو رب کریم تمہاری مدد کرے گا جو دوسروں کو سکون مہیا کرتا رہے وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا رشتہ اگر کچھ بکھڑنے لگیں تو جوڑنے والے بہت کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں ہر کسی کی مدد کرو چاہے تمہیں پتا بھی ہو کہ وہ تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا کوئی بھی شئے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے کوئی فیصلہ کرتے وقت اگر بات قرآن پاک تک پہنچ جائے تو ہاتھ قرآن پر رکھ کر نہیں بلکہ قرآن شریف کے اندر سے پڑھ کر فیصلہ کریں تمہارے بال گرنے لگے ہیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیمون کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ آٹھ دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے جب تم سیپ کو کھانے لگو تو پہلے سیپ کو سونگ لو پھر کھالو ایسا کرنے سے تمہارے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی ہر عورت اپنے ارد گرد لڑکوں کا حجوم دیکھنا پسند کرتی اور فخر کرتی ہے تو وہ جان لے کہ مکھیوں کی قصد گندگی کی دلیل ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں سبق سیکھتا ہے خوشی کے اندر تو پچھلے سبق بھی پھول جاتا ہے تم جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کرو ایسے گھر میں خوشی اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہے بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے تعریف سن کر خوش ہونے سے اچھا ہے تنقید سن کر بہترین بن جائیں وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسا آپ پورا نہ کریں مسائل کو حل کرنے سے مسائل سے نجات ملتی ہے آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچیں قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لئے بنائے ہیں مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے کم کھانا صحت کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے جو اللہ تعالی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اکتے ہیں خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے پیارے بھائیوں کہتے ہیں کہ نیک نامی انسان کا زیبر ہے جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوع بنا دیتا ہے نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لئے جبکہ دانشمند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لئے یاد رکھو جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے انہیں سننے کی تکلیف نہ دو سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو وہ بہت کم بچی ہوتی ہے جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے پیارے بھائیوں آسمان پر نظر رکھو پر یہ نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں